اللہ کے اذکار کے کلمات میں سے سب سے افضل ترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسی وجہ سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت جس کی امام ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے تحسین کی ہے سکس ٹو ون ایٹ جس کا نمبر ہے حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے فریاد کی اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس سے کہ میں تیرا ذکر کروں اور اسی سے ہی میں دعا کروں رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو حضرت موسیٰ نے یہ سننے کے بعد اللہ سے کہا یا رب کل عبادکا یقول لا الہ الا اللہ تیرا ہر بندہ یہ ذکر کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جو کہ میرے لئے مخصوص ہو پھر حضرت موسیٰ سے کہا گیا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو فررب العالمین نے فضیلت کیا ہے جیسا کہ حدیث کے کلمات ہیں جو اس سے پہلے ہم نے سماعت کیے لو ان السماوات السبع والاراضین السبع فی قفت ولا الہ الا اللہ فی قفت لما لتبہن لا الہ الا اللہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے ایک پڑھلے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھلے میں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھرا بھاری ہو جائے گا حضرت موسیٰ کو بھی رب العالمین نے جب انہوں نے ایک مخصوص دعا کے علم کا اللہ سے سوال کیا جس سے کہ اللہ کا ذکر بھی کیا جائے اور اس سے دعا بھی مانگی جائے تو رب العالمین نے یہی سکھایا لا الہ الا اللہ کہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں